بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹاپیکل ہے دیس عبارہ حومیو سٹسس ہنویمانس انسانوں کے اندر ہم نے جو ہومیو سٹسس دیکھتی ہیں کیونکہ پریویس لیکچرز میں ہم نے حومیو سٹسس دسکس کی تھی وہ کس میں کی تھی؟ لارڈس لارڈس میں ہم نے پلانٹس کے بارے میں جب ہومیو سٹیسس ڈسکس کی تو اس میں صرف ہم نے ایک چیز ان میں ڈسکس کی اس میں ہم نے آسمو ریگلیشن ڈسکس کی کیا ڈسکس کی یا این کا میٹاوبوری گویس ہم نے ریموف کیا ہم نے پلانٹس میں تھرمو ریگلیشن ڈسکس نہیں کی پلانٹس میں تھرمو ریگلیشن ڈسکس کہ پلانٹس میں ٹیمپریچر کیسے منٹین کرتے ہیں کیونکہ یہ ترمو ریگولیشن والا سارے کا سارا پروسس آپ کا ایف ایسی کے اندر دیا ہے کہ پلانٹس میں جب ہومیو سٹیسز کا چپٹر پڑھو گے تو اس میں ہی باتیں پڑھو گے ہومیو سٹیسز ان پلانٹس ہومیو سٹیسز ان انیملز لیکن پلانٹس میں ہم نے دو چیزوں کے بارے میں ہومیو سٹیسز ضرور پڑھی ایک تو میٹابولک ویسٹ کیسے ریموو کیا جاتا ہے اور دوسرا ایکسٹرا گیسز اور ایکسٹرا وارٹر اوسمو ریگولیشن کیسے کی جاتی ہے پھر اس کے حوالے سے ہم نے اوسموٹک ایجسٹمنٹ بھی پڑھی پلانٹس میں بلکل یہ ہی آپ کے پاس ایف ایسی میں اب ہمارے پاس ہومیو سٹیسز ان ہومنز انسانوں میں ہومیو سٹیسز کیسے ہوگی اب وہ ہومیو سٹیسز میں وہی تین باتیں کہ یا تو آپ انسان کی باڈی کا کیا منٹین کرنے جا رہے ہو اگر تیمبریچر منٹین کرنے جا رہے ہو اور اگر آپ باڈی سے میٹاگولیک ویسٹ کو نکالنے جا رہے ہو تو یہ آپ ایکسٹریشن ڈسکس کرو گے ایسا ہی ہے نا اب یہ تینوں ٹرمز ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی میں اللہ تعالی نے کون سے کون کون سے آرگنز کون کون سے آرگن سسٹم اس کام کے لیے مختص کیے ہیں ہماری باڈی کے اندر تیمبریچر کی منٹینز کب ہوگی اسمو ریگولیشن یعنی کہ منٹینز کیسے ہوگی اب وہ ہماری باڈی میں تین میجر آرگنز کی بات کرے گا جن کے اندر بیٹے سب سے پہلے ہماری سکین ہے اس کے بعد ہمارے پاس لنگز ہیں اور کیڈنیز ہیں یہ تین میجر آرگنز ہیں ہماری باڈی میں جو ہومیو سٹیسس میں بہت زیادہ رول پلے کریں گے کس میں رول پلے کریں گے ہومیو سٹیسس میں اب دیکھیں باری باری ہم ان کا فنکشن بڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ کیڈنی کا فنکشن تو آپ ڈیٹیل سے بڑھوگے کیونکہ کیڈنی نے جو ہے وہ آپ کی باڈی میں کس چیز کو ریموک کرنا ہے میٹا والی ویسٹ کو ریموک کرنا ہے کیڈنی نے آپ کی باڈی سے کس کو ریموک کرنا ہے میٹا streaming اب لوگ کی نکالتے ہیں یہ کیا کری ہیں بیٹے ایکسٹرا گیسز کو ریموک کرنا ہے یا گیجیس اکسینج کہہ لو گیشیس لوگ کی تحانی آپ کو pod بالہ پڑھائیں نہیں کیونکہ پچھلے چپٹر میں چھوٹی پڑھ جائے جب آپ نے گیشیس ایکسچینج پڑھا تو آپ نے پوری کی پوری جو ہے نا وہ گیشیس ایکسچینج ڈیٹیل سے پڑھ لیے وہ یہاں صرف دو لائنز میں بات لکھیں اور کہے گا اگر ڈیٹیل پڑھیں تو پچھلے چپٹر میں دوبارہ چلے گا اب سب سے پہلے ہے سکن وہ کہتا ہے کہ سکن کا ہم رول پڑھتے ہیں ہماری باڈی کی ہومیو سنیسس میں سکن کا کیا رول ہے بٹے نمبر ون سکن کا رول دیکھیں تو سکن largece organ ہے ہماری باڈی کا سکن چوں جو ہے وہ ہماری باڈی کا Есть َ Dog اور اسکن کا جو most role ہے وہ ہماری باڈی کی thermoregulation مے role ہے اس میں role ہے throme lick hice یعنی سکن کس میں رول پلے کرے گی gost thermoregulation consciousness hrár اور lungs ہماری بارڈی سے ایکسرا گزش اور کڈنیز کس میں رول پلے کریں گی ایکیسی urban geck جگہ اہر اگولیشن میں قرار پلے کریں گی اب سب سے پہلے سکن کی انہاٹوی دیکھتے ہیں سکن کا سرکچر دیکھتے ہیں کہ ہماری سکن ہے اس کا سرکچر کیا ہے اور فنکشن کیا ہے فنکشن کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری سکن کی ٹو میجر لیئرز ہیں ایک آؤٹر ہے اور ایک انر ہے جو اس میں ایک جو آوٹر ہوتی ہے اس کو ہم اپی ڈرمس کہتے ہیں اور جو انر ہے اس کو ہم انڈرڈرمس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انڈرڈرمس اپی ڈرمس اور انڈرڈرمس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہائیپو ڈرمس میزو ڈرمس یہ ساری کافی ساری ہوتی ہیں ان کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کرے ہم صرف سکن کی آوٹر اور انر لیئر کو ڈسکس کر رہے ہیں اب وہ کہتا ہے سکن کی جو آودر لیئر ہے آپ نے دیکھے کبھی آپ اس کے اوپر سے سکن کی اوپر لیئر جو اتار دیتے و سیلز اتار دیتے لیکن سکن colis و کیا بلڈہ جاتے فوراں نہیں اس کا مطلب جو آودر لیئر ہے وہ پروٹیکٹیو لیئر ہے اور اس کے اندر بلڈ ویسلز نہیں ہوتی اس کے اندر بلڈ ویسلز نہیں ہوتی آودر لیئر آف سکن سکن کی اس کو کہنام ہے اپی ڈرمس اس کا کہنام ہے بلڈ ویسل کی کمی بلڈ ویسل کی کمی میں دہا ہے پھر آجاؤ انہر لیئر کے اندر انہر لیئر کی سکن ہے اب اندوڈرموس اب انگروموس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ کہتا ہے ہماری سکن میں کیا کیا چیزیں ہیں بلڈ ویسل کیاруڈ بلڈ ویسل شابت نیورونز ہیں ہم نیورنز بولتے ہیں نیورنز جو ہیں ہماری سکن کے نیچے نیر سیلز ہوتے ہیں ان میں لیکن سکن کے اندر نرب اینڈنگ ہے یعنی نیورون جہاں ختم ہو رہا ہے اس کا وہ آپ نے دیکھا تھا نی اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے ایگزون اور یہ ایگزون ٹرمینلز اور یہ جو ہے نڈرائٹ اور یہ یہ جو ٹرمینلز ہیں انڈنگز ہیں نرب اینڈنگز کہلاتی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کی سکن میں سویٹ گلینڈز بھی ہیں کیا ہیں سویٹ گلینڈز ہیں سبیشیس گلینڈز بھی ہیں جن کو آئل سکریٹنگ گلینڈز کہتے ہیں اچھا یہ ساری چیز ہیں ہماری سکن میں ہائرز بھی ہیںڈھا اور ہائر فولکلز ہوتی ہیں یہ ایڈرڈرمز سے آری ہوتی ہیں سکن کی نیچے بڑی لیئر سے اب یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں موجود ہیں کون سی لیئر میں ابھی ہم نے سکن کا فنکشن نہیں پڑھا ابھی ہم نے سکن کا کیا پڑھا سٹرکچر ایک آوٹر 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 کیا کہلاتے ہیں اپیڈرمز اپیڈرمز میں بلڈ ویسل اپیڈرمز میں بلڈ ویسل بھی ہیں نرم اینڈنگز بھی ہیں سویٹ سیٹ سیٹس بھی ہیں اپیڈرمز بھی ہے اپیڈرمز بھی ایٹی سی اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہماری حق میں مینشن نہیں اب کہتا ہے اس کے فنکشن کی طرف آو دا مین فنکشن آف دا سکن اس پروٹیکشن سکن کا مین فنکشن کیا ہے پروٹیکشن پروٹیکشن چلیں یہاں تک تو بات کلیر ہو بھی یہ تو پرائمری فنکشن ہے سکن کا سکن کا کیا ہے پرائمری فنکشن اس کے علاوہ جب ہم سکنڈری فنکشن دیکھتے ہیں بیٹا تو سکن دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اہم طریقے سے ادا کرے گی وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو سکن ہے وہ باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرتی ہے کیا مینٹین کرتی ہے باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرتی ہے اب باڈی ٹیمپریچر کی ریگولیشن کیا کہلاتی ہے تھرمو ریگولیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سکن کا کس میں رول ہے تھرمو ریگولیشن کس میں رول ہے اب سکن ہماری باڈی میں کیسے جو ہے وہ تھرمو ریگولیشن کرے گی دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ سردی کی بات کر رہے ہو یا گرمی کی بات کر رہے ہو یعنی اگر ہمیں بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے تو ہماری باڈی کیسے ہماری سکن کیسے ہلپ کر رہیگ ٹیمپریچر کو رائز کرنے میں اور اگر ہمیں گرمی لگ رہی ہے تو وہ کیسے ہماری باڈی کو ہماری سکن پول کرے گی یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں نا اب ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ویسے تھرمو ریگولیشن کی اچھی خاصی ڈیٹیل ہے کہ ہماری باڈی کے اندر اگر ہم سردی میں بات کریں اگر ہمیں تھنڈ لگ رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں ہماری باڈی کا ٹیمپریچر منٹین رہے ہمارا جسم تھنڈا نہ ہو جائے ہمارا باڈی کا ٹیمپریچر کم نہ ہو جائے تھرڈی سیمن سے تو اس ٹیمپریچر کو منٹین کرنے کے لیے باڈی میں میٹابولیک پروسس کو کیا کر دیا جاتا ہے انکریز اور وہ میٹابولیک پروسس میں ہمارے ہارمون تھائیرائیڈ ہارمون بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے وہ ہماری باڈی کی میٹابولیزم کو بڑھاتا ہے انرڈی پروڈکشن بڑھا دیتا ہے ہیٹ کور پروڈیوز nya ہماری باڈی میں گلوقوز کی میٹابولیزم بڑھ جاتی ہے یہاں پہ کوئی بھی بات نہیں ہے لیکن ہم صرف ایک بات کریں گے جو آپ کی بوک نے لکھی ہے ہم کہتے ہیں ہماری سکن کے نیچے کیا ہوتی ہے فیڈ کی لیئرز ہوتی ہے سکن کے نیچے کیا ہوتی ہے اور فیٹ is a best insulator جو ہیٹ ہماری سکن میں بنتی ہے فیٹ اس کو ہماری باڈی سے زائر ہونے نہیں دیتی اس کو ہماری باڈی کے اندر ہی رکھا جاتا ہے insulator کا کیا کام ہوتا ہے جو اپنے اندر سے ہیٹ اور electricity کو پاس ہونے نہ دے تو فیٹ ہماری باڈی میں بیسٹ کیا ہے insulator ہے وہ ہماری باڈی کو insulate کرتی ہے ہماری باڈی کو جو ہیٹ ہماری باڈی میں پروڈیوس ہو رہی ہے میٹابولیزم میں سیلز میں گلوکوز کی بریپ ڈاؤن کے نتیجے میں جو ہیٹ بن رہی ہے اس کو باڈی سے باہر اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہمارے سمال گلینڈز پلس ہیر فولیکلز دونوں آپس میں ملتے ہیں گلینڈز اور مسلز بھی لکھا ہوئے آپ کی بھوک میں سمال ہیرز آجاتے ہیں ان کے ساتھ یہ مل کے ہماری باڈی میں گوسی بمس بناتے ہیں کیا بناتے ہیں گوسی بمس آپ نے دیکھیں سردیوں میں جی لکھا ہے سردیوں میں ہمارے سکن کے ساتھ ہن کو گوسی بمس کہتے ہیں سردیوں میں دیکھیں ہندو شایر کفناتے ہیں من کیا چاہتے ہیں؟ باڈی میں رہے تو باڈی میں رہنے کے لئے کیا بنتے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ بایدہ کانٹریکشن آف مسلز و ہیئرز و سمال گلینز ٹھیک ہے؟ تو ان کے ساتھ مل کے ہمارے گوسی بمپس بنتے ہیں ہماری سکن کی لیئرز کانٹریکٹ ہوتی ہیں نوڑی سی اور ہمارے جو ہیئرز ہیں وہ کڑے بڑے بڑے ہیں اور ہماری فیٹ ہماری سکن کو کیا کرتی ہے پھر؟ کیا کرتی ہے؟ تو وہ ہماری باڈی سے ٹیمپریچر ہیٹ گزائے ہونے دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ دوسرا سٹیپ گرمیوں میں آجو اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ سکول سے واپس آئے ہوگا تب آپ پسینہ آتا نہیں آتا؟ ہماری سکن کے اوپر سویٹنگ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ گرمیوں میں پسینہ کیوں آتا ہے؟ سویٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ سویٹنگ کے نتیجے میں کیا ہوتی ہے بٹے؟ کیونکہ سکنگ کیا ہوتی ہے؟ اور اوپر سویٹنگ کیا ہے؟ کولنگ ہے جب اوپر سویٹنگ کیا ہوتی ہے تو کولنگ فیرامنا ہوتا ہے تو ہماری باڈی کیا ہوجاتا ہے؟ اب دیکھو جب پسینہ آئے گا سویٹنگ ہوگی؟ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں اگر آپ سویٹنگ ہو رہی ہے تو سویٹنگ کے اندر ایک سویٹنگ کیا پسینہ ہو رہا ہے؟ دوسرا آپ کی باڈی سے کیا پھر ہی نمی ہو رہا ہے باٹر، سارٹ، یوریا یعنی آپ کی باڈی کا ویسٹ بھی ساتھ جا رہ جا رہ یہ تو بتاؤ، سکین کا مین رول wiezго عواج ہی та و settled ho recognizing و olds ensures سکین، Qian약 انہاز حل Allison اپنی باری اپنی تیا جانگی ہے تو ہماری باری سرفیر میں تلابی جانگی ہے کیسے ہم سکن کو کسی کریں گے سردیوں میں بھی اور سردیوں میں سوήςی برماز کے ذریعے گرمیوں میں سویٹنگ کے ذریعے سویٹنگ ہوگی تو ساتھ می باٹران سارت موجود تو سردیوں میں ساتھ ساتھ کیا بھی ہو جائیں گی آسکرک نہیں آسکرک نہیں سی کے آسکر جو آپ گرمیوں میں واپس آتے ہو سکول سے تو آپ اپنی باڈی کا ٹیمپریچر دیکھو خاص طور پر ہماری ٹرنک کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہمارے نارمل لیم سے جو ہے وہ کم ہوتا ہے سر بھی گرمی سے گرم ہوتا ہے ہاتھ پاؤں بھی گرم ہوتا ہے لیکن ہماری جو ٹرنک ہے اس کا ٹیمپریچر نارمل لیم سے جو ہے وہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے ہمارے پاس تین چیزیں ہیں جس کے اندر روائز کر لیتا ہے سکن لنگز اینڈ کڈنیز جو ہمارا مین ایکسکریٹری اور اسمو ریگولیٹری آرگن ہے ہماری باڈی میں وہ کون ہے کڈنیز یعنی کیڈنی کا مین ڈول ایکسکریشن اور اسمو ریگولیشن میں ہے سکن کا اگر ہم دیکھیں تو کس میں ہے اور لنگز کا بھی ہمارے پاس اسے سم جو ویسٹ ہی نکالتا ہے لیکن وہ گیشیس فارم کا ویسٹ ہے اوکسیجن اور کارپوڈ ایکسائٹ کا جو ایکسٹی ہیں سکن کے بارے میں ہم نے پڑا سکن کی کتنی لیئرز ہوتی ہیں آؤٹر اینڈ، آؤٹر، انر، آؤٹر میں بلڈ ویسلز، انر میں بلڈ ویسلز، دل وینڈ، سویٹ گلینڈ، آئل سکرٹنگ لینڈ، فیڈ، سب کچھ ہوتی ہیں اس کے ادعاوہ ہم نے کہا کہ سکن دو طریقوں سے رول پلے کرتی ہے سردیوں میں بھی اور اگر ہماری باڈی کا ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے سردی کی وجہ سے تو ہماری سکن کے نیچے کس کی لیئرز ہوتی ہیں، فیٹ کی لیئرز ہوتی ہیں اور خاص طور پر ہمارے مسلز، وہ سمال مسلز ہوتے ہیں، وہ گلینڈز کے مسلز ہی ہوتے ہیں وہ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں، ہیرز کے ساتھ، اور ان کی کیا ہو جاتی ہے جب وہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں، تو کیا بناتے ہیں، گوسی بامس بناتے ہیں، اس میں بالکھڑے ہو جاتے ہیں سردیوں میں، وہ موٹیز ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ اپنے پروں کو کھولتے ہیں تو پروں میں ہوا آجاتی ہے اور ہوا ہے انسولیٹر، ہوا ہے انسولیشن کا کام کرتی ہے، اور ان کو ٹھنڈ لگنے سے بچاتی ہے اسی طرح ہماری سکن جو ہے، وہ بھی اس کے اندر بلینکٹ آف وام ایر، ایسے سمجھو کہ ہماری جو فیٹ لیئرز ہیں، وہ ایسے کام کر رہی ہیں اور اگر سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں تو کیا ہوگی سویٹنگ، سویٹنگ میں کیوں ہوگی، کیونکہ ایویپوریشن ہوگی، اور کون سا پھنومن ہوگی، ہماری باڈی کا تیمپریچر لیکن کہتا ہے جب سویٹنگ ہوگی ساتھ میں، ایکسر وارٹر بھی اور سالس بھی جائیں گے، ساتھ تھوڑی سی کیا بھی ہو جائے گی، سویٹنگ بھی ہو جائے گی، سویٹنگ کی وجہ سے، لیکن سکن کا پرائمری رول سویٹنگ میں نہیں ہے ہی پی� ہے، ہمیٹ چیز نامر ہے بھین ٹی و میٹے چیزنگ کی loadے ہیں۔ پ تنک کا کار دولار کہ نیمان درستا کے توجہ درمس اپ دار satا تہنے کے سینک کار رول میں یک جائنے کے سینک کار رول میں اپ درمس ہے آنکہ ڈیرمس جس آپ درمس کے ساتھ سے کام ایمان سنتھوں درمس حلید اس نیمان درمس مدانسی سیقیدرمی ڈیرمی نیمان سیمین رنگ سیب تنکر ملین جسل خیل ویرے ریکل موز تنکر بہلاد رہا بہلاد تنکر جائنہ پرنید کنٹی ہے سکنٹی ہے پرنید کھولінی درست پرنید کھولوINGS پرنید و فیرگ سکر پڑامی و فیرگ سکر پڑامی اکسیسہ پرنید به اچھی سکر پڑامی اچھو پڑامی پڑامی اچھو سوچو بائی در دوگز ہینگ دیر ٹنگ آؤٹ اینڈ پینٹ وہ کہتا ہے کہ پینٹنگ ایک پروسس ہوتا ہے پی اے آئیل نہیں پینٹنگ ایک پروسس ہوتا ہے جس میں دوگ یا کیٹس ان کی باڈی کے اوپر نا خاص طور پر دوگز ان کی باڈی کے اوپر سویٹ گلینڈز نہیں ہوتے تو جب پھول گرمی ہوتی ہیں تو ان کا سویٹ جو ہے وہ ان کی ریسپیریٹری ٹریک سے باہر آ رہا ہوتا ہے ان کی زبان سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا ہے وہ تا مو کھول کے سانس لے رہا ہوتا ہے اور ان کا پسینہ ہے وہ ان کی باڈی سے باہر نہیں آتا کہاں سے آتا ہے تو اب اس کی ریسپیریٹری ٹریک سے سانس باہر آ رہا ہے تو اس کی ریسپیریٹری ٹریک ٹھنڈی ہوگی تو ریسپیریٹری کولنگ ایفیکٹ کو ہم پینٹنگ کہتے ہیں اچھا اس طرح بیٹس وغیرہ کچھ ہومنگ برڈز وغیرہ ہیں وہ یورن پروڈیوس کرتے ہیں تو یورن بھی پروڈیوس کرتے ہیں یورن پروڈیوس کرنے کی وجہ سے ہم کی یورن بھی ٹریک ٹھنڈ ہی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ان کی باڈی کا ٹیمپریچر ڈاؤنڈ ہے تو یہ ڈیفرنٹ میکنیزم ہیں جس کے ذریعے وہ ترمو ریگولیشن رکھنے ہیں لنگس کہتا ہے کہ پریویس چیپٹر ہی ہی لرنڈ ہاو دہ لنگس مینٹین کنسنٹریشن آف کاربن ڈا ایکسائیڈ جس پر ایکسائیڈ اور پر جنٹ نیٹ اور پر ایکسائیڈ کرنے کی جو بعد ہی لرنڈ ، ہی کشیپٹر پڑھا ٹھنڈ سبڈ پر ایکسائیڈ اور پھلا پھلا ریگولیشن رکھنے، جس پر ایکسائیڈ پر ایکسائیڈ یوں سبڈ آؤ کوئیی جنٹین پر ایکسائیڈ پورا پروسیس ہم نے ڈیٹیل سے پڑھاتا تھا کہاں پہ موسیٓ کیسئے ایکسائیڈ کھائی وہ کسائیڈ میں بھلی گی سیلز میں بننے کے بعد سیلز کے باہر پارے فلوڈ میں آئے گی وہاں سے بلڈ میں بلڈ ان کو لنگز میں لے گیا ہے کہ لنگز کے ذریعے ہم باہر نکال دیں بیٹے اس ہول ٹاپک میں کوئی پسٹن ہو تو آکومنٹ سیکشن میں پھول سکتے اللہ حافظ